بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین اکرام ازربائیجان مسلسل ہمارے علاقوں پر چڑھائی کر کے انہیں تباہ کر رہا ہے اس جنگ میں ہم نے اپنے کہیں فوجی نوجوانوں کو کھو دیا ہے پاکستان اور ترکی کی حمایت کی وجہ سے آزربائیجان ہمارے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے ترکی اور پاکستان کی فوج آزربائیجان کے ساتھ مل کر ہمارے علاقوں میں گس چکی ہے وائس آف امریکہ کو دیئے گئے ارمینیا کے وزیر آزم کی انٹرویو نے دوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے ترکی پاکستان اور آزربائیجان کس طرح سے ارمینیا کی فوج کو مار رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم ارمینیای وزیر آزم کا وائس آف امریکہ کو دیئے گئے ایک انٹرویو کو آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبر چینل پر نیانے والے موزز ناظرین سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فری زون سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میڈیوے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں موزز ناظرین اگرامے آزربائی جان کے وزیر آزم نے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آزربائی جان نے ارمینیا کے قبضے سے اپنے بھی علاقے چھوڑا لیے ہیں لیکن دس علاقوں پر ابھی بھی ارمینیای فوج اپنا قبضہ جمائے بیکٹی ہے مگر ارمینیا نے اپنی فوج وہاں سے نہیں اٹھائی تو آزربائی جان بہت بڑی کاروائی کر سکتا ہے اور دوسری جانے وائس آف امریکہ کو دیئے گئے اپنے انٹرویو میں ارمینیا کے وزیر آزم نے دعویٰ کیا ہے کہ آزربائی جان ارمینیا کے علاقوں پر شدید گولہ بارک کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ارمینیا کے شہریوں سمیت کہیں فوجی نوجوان بھی مر چکے ہیں اور آزربائی جان نے ان کی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے موزز ناظرین ارمینیا کے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی آزربائی جان کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کے کہیں ہزار فوجی بھی اس وقت باقوں میں مجھود ہیں اور یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ آزربائی جان کے ساتھ پاکستانی اور ترکی فوج بھی ارمینیا پر حملہ کر رہی ہیں ناسینے موطروں ارمینیائی وزیر آزم کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یو این نے کچھ چاہیے کہ پاکستان اور ترکی کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے اس کے علاوہ جو پاکستانی پرچم ارمینیا کی سر زمین پر لہرایا گیا ہے اس سے دیکھ کر پوری دنیا حیران و پرشان ہے کہ ارمینیا کی جنگ تو آزربائی جان کے ساتھ ہے لیکن پرچم پاکستانی کیوں لہرایا جا رہا ہے تو ناظرین موطروں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریز زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ